میں مبلغ بنوں سلطوں کا اب چرچا کروں سلطوں کا بکرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خویر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میرے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے بیان کروں گا حتی الامکان بے جا ادھر ادھر دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤں گا اعلیہ کلمت الحق کروں گا آپ بھی ہو سکے تو چند نیتیں کر لیں کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ثواب زیادہ ہوگا آپ چاہیں تو یہ نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل دو زانو بیٹھے بتوجہ انشاءاللہ عز و جل بیان سنوں گا ادھر در نہیں دیکھوں گا رضا اللہ عز و جل کے لیے بیان سنوں گا ممکن ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے نکات نوٹ بھی کروں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ و بارک و صل انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ بنام خاموش شہزادہ سنیں گے اور اس کی بارکتیں سمیٹیں گے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو فضول گوئی وغیرہ کی آفات سے بچائیں گے رسول نظیر سراج منیر محبوبِ ربِ قدیر صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ دل پذیرے ذکرِ اللہ کی کسرت کرنا اور مجھ پر درودِ پاک پڑنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَصَلَّ شہزادے نے یکا یک چپ سادھ لی بادشاہ اور وزراء اور تمام درباری حیران ہے کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے جو بولتا ہی نہیں سب نے کوشش کر دیکھی لیکن شہزادہ خاموش تھا خاموش ہی رہا خاموشی کے باوجود شہزادے کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا ایک دن خاموش شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پرندوں کا شکار کھیلنے چلا کمان بر تیر چڑھائے ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا اس میں پرندہ تلاش کر رہا تھا اتنے میں درخت کے پتوں کے جھن کے اندر سے کسی پرندے کے بولنے کی آواز آئی بس پھر کیا تھا اس نے فوراں آواز کی سمت تیر چلا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پرندہ زخمی ہو کر گرا اور تڑپنے لگا خاموش شہزادہ بے اختیار بول اٹھا پرندہ جب تک خاموش تھا سلامت رہا مگر بولتے ہی تیر کا نشانہ بن گیا اور افسوس اس کے بولنے کے سبب میں بھی بول پڑا چپ رہنے میں سو سکھ ہیں تو یہ تجربہ کر لے اے بھائی زبا پر تو لگا کفل مدینہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدینی چینل کے ناظرین یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ باتونی شخص دوسروں کو بولنے پر مجبور کر دیتا اپنا اور دیگر افراد کا وقت برباد کرتا کئی بار بول کر پشتاتا اور بارہا پریشانی اٹھاتا ہے واقعی انسان جب دکھ خاموش لیتا ہے بہت ساری آفتوں سے امن میں رہتا ہے کہتے ہیں بہرام کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا اسے ایک پرندے کی آواز سنائی دی اور اس نے اسے مار گرایا پھر کہنے لگا زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے مفیدے اگر یہ پرندہ اپنی زبان سنبھال تھا تو ہلاک نہ ہوتا امیر احل سنت دامت برکاتہ امال علیہ اس کے بعد خاموشی کی فضیلت پر چار فرامین مصطفیٰ نقل فرماتے ہیں نمبر ایک من سامتہ نجاہ یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی نمبر دو اسمت سید الاخلاق خاموشی اخلاق کی سردار ہے نمبر تین اسمت ارفع العبادہ خاموشی اعلا درجے کی عبادت ہے اور نمبر چار آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے مفسر شہیر حکم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص ساٹھ سال کی عبادت کرے مگر زیادہ باتیں بھی کرے اچھی بری بات میں تمیز نہ کرے اس سے یہ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر خاموش رہے کیونکہ خاموشی میں فکر بھی ہوئی اصلاح نفس بھی معارف و حقائق میں استغرق بھی ذکر خفی کے سمندر میں غوطہ لگانا بھی اور مراقبہ بھی گپ شپ کرنے والے بات کا بتنگڑ بنانے والے بلکہ فضول بات چونکہ جائز ہے گناہ نہیں یہ سوچ کر یا ویسے ہی جو کبھی کبار فضول باتیں کرتے ہیں وہ بھی فضول باتوں کے متعلق حجد الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ الرحمت اللہ الوالی کے تأثورات ملاحظہ فرمائیں اور اپنے آپ کو فضول گفتگو کے ان چار نقصانات سے ڈرائیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے چار وجوہات کی بنا پر فضول باتوں کی مذہبت فرمائیے فضول باتیں کرامن کاتبین یعنی آمال لکھنے والے بزرگ فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہیں لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان سے شرم کرے اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی زحمت نہ دے اللہ عز و جل پارہ چھبیس سورہ قاف آیت نمبر اٹھارہ میں اشارت فرماتا ہے مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ اللہ عز و جل کے دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ اپنا عمال نمہ پڑھ کر سناو اب قیامت کی خوفنا سختیہ اس کے سامنے ہوگی انسان برہنہ ہوگا سخت پیاسا ہوگا بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی جنت جانے سے روک دیا گیا ہوگا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی غور دو کیجئے ایسے تکلیف تھے حالات میں فضل باتوں سے بھرپور عمال نمہ پڑھ کر سنانا کس قدر پریشان کن ہوگا ذرا حساب لگائیے اگر روزانہ صرف پندرہ منٹ بھی فضل باتیں کی ہیں تو ایک مہینے کے ساڑھے سات گھنٹے ہوئے اور ایک سال کے نوے گھنٹے بلفرض کسی نے پچاس سال دک روزانہ او ستن پندرہ منٹ فضل گفتگو کی تو ایک سو ستاسی دن بارہ گھنٹے ہوئے یعنی چھ ماہ سے زائد تو غور فرمائیے قیامت کا ہولناک دن جس میں سورج سے سوا مل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا ایسی ہوش ربا گرمی میں مسلسل بلا وقفہ چھ ماہ تک کون اعمال لاما پڑھ کر سنا سکے گا اور یہ تو اسی یومیہ پندرہ منٹ کی فضل گوئی کا حساب ہے وانہ ہمارے تو بسا اوقات کئی کئی گھنٹے دوستوں کے ساتھ فضل گف شب میں گزر جاتے ہیں اور پھر مزید یہ گناہوں بھری باتیں اور دیگر برائیاں نمبر چار بروس قیامت بندے کو فضل باتوں پر ملامت کی جائے گی اور اس کو شرمندہ کیا جائے گا بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا اور وہ اللہ عز و جل کے سامنے شرم و ندہ مسے پانی پانی ہو جائے گا ہر لفظ کا کس طرح حساب آہ ہمیں دوں گا اللہ زباں کا ہو اعتا قفل مدینہ حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے سب سے زیادہ خطہناک اور نقصاندے چیز کسے قرار دیتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا اس سے کاش بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہمارے ذہن و دماغ میں راسق ہو جائے جس میں یہ بھی ہے من کہنا یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خویرا او لیسمت یعنی جو اللہ عز و جل اور قیامت و ریمانت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے دعوت اسلامی کے شاہد ادارے مقتود المدینہ کی مطبوع دو سو سترہ صفات و مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں صفحہ اکانوے پر امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بات نے کوئی بھلائی نہیں جس سے مقصود اللہ عز و جل کی خوش نودی نہ ہو حضرت سیدنا امام صفیان صوری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا عبادت کا اول خاموشی ہوتی ہے پھر علم حاصل کرنا اس کے بعد اسے یاد کرنا پھر اس پر عمل کرنا اور اسے پھیلانا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باغ عظمت میں لوگوں نے عرص کیا کوئی احسامل بتائیے کہ جس سے جنت ملے ارشاد فرمایا کبھی بولو مت عرص کی یہ تو نہیں ہو سکتا فرمایا اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ مت نکالو اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ اللہ زباہ کاہ اعتاہ قفل مدینہ جسمت نصیب کے زبان کہنچی کی طرح ہر کسی کی بات کاٹتی چلی جاتی ہوگی وہ دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھنے سے محروم رہے گا بلکہ باتونی شخص کے لئے یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ بک بک کرتے ہوئے زبان سے معاذ اللہ کفریات نکل جائیں جنازی حجود الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ الرحمت اللہ الوالی احیار علوم باز بزرگوں کا قوت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں خاموش نینے والے شخص میں دو خوبیہ جمع ہو جاتی ہیں نمبر ایک اس کا دین سلامت رہتا ہے اور نمبر دو دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا خاموشی علم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے حضرت سیدنا امام صفیان علیہ الرحمت الحنان سے مروی ہے زیادہ خاموشی عبادت کی چابی ہے حضرت سیدنا محمد واسع رحمت اللہ تعالی نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی سے فرمایا انسان کے لئے انسان کے لئے زبان کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ دشوار ہے اور افسوس کہ اپنے مال کی حفاظت کے معاملے میں عموماً ہر ایک ہوشیار ہوتا ہے حالکہ مال ضائع ہو بھی گیا تو صرف و صرف دنیا ہی کا نقصہ نے صد کروڑ افسوس زبان کی حفاظت کے سوچ نہایت کم رہ گئی ہے یقیناً زبان کی حفاظت نہ کرنے کے سبب دنیا کے نقصان کے ساتھ ساتھ آخرت کی بربادی کا بھی پورا پورا امکان ہے بک بک کیا عدد نہ سر حشر پھسا دے اللہ زبان کاہو اتا قفل مدینہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد احیال علم میں حضرت سیدون ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہو نے ایک زبان دراز عورت دیکھی تو فرمایا اگر یہ گھونگی ہوتی تو اس کے حق میں بہتر تھا پیارے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹے صحابی رضی اللہ تعالی عنہو کے ارشاد سے خصوصا ہماری وہ اسلامی بہنیں درس حاصل کریں جو ہر وقت لگائی بجائی اور تیری میری میں مگن رہتی اور ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگانے سے فرصت نہیں پاتی اگر اسلامی بہنیں صحیح معنوں میں اپنی زبان پر کفل مدینہ لگا لیں تو ان کی گھرلو پریشانیاں رشیداروں سے ناچاکیا اور ساس وہوں کے لڑائیاں وغیرہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں اور سارے کا سارا خاندان امن کا گہوارہ بن جائے کیونکہ زیادہ تر گھرلو جھگڑے زبان کے بیجا استعمال ہی کے سبب ہوتے ہیں اسی طرح وہ اسلامی بھائی بھی قفل مدینہ لگا لیں کہ جو ان مانو کر اسلامی بہنوں کے مشابہ ہوتے ہیں امیر اللہ سنت دامت براکات عمر علیہ اسلامی بہنوں کو نصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ساس اگر ڈانٹ اپڑ کرتی ہو تو بہو کو چاہیے کہ صرف وہ صرف صبر کرے اپنی ساس کو جواباً ایک لفظ بھی نہ کہے اور اپنے شوہر کو بھی شکایت نہ کرے اپنے میکے میں بھی کچھ نہ بتائے بلکہ مو بھی نہ چڑھے نیز اپنے بچوں یا برتوں وغیرہ پر ہوئی غصہ نہ نکالے انشاء اللہ عز و جل کامیابی اس کے قدم چوم لے گی کہا جاتا ہے ایک چپ سو کو ہرائے اسی طرح اگر کوئی بہو اپنی ساس سے جھگڑا کرتی ہو تو ساس کو چاہیے کہ بلکل جوابی کاروائی نہ کرے صرف خاموشی ہی اختیار کرے گھر کے کسی فرد حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو بھی شکایت نہ کرے انشاء اللہ عز و جل اس کا ہوت ایک چپ سو سک کے مطابق سک چین پائے گی جی ہاں اگر صحیح معنوں میں امیر علیہ السنت کے اس مدنی نسخے پر عمل کیا گیا تو انشاء اللہ عز و جل جل ہی ساس بہو کی لڑائی ختم ہو جائے گی اور گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جب زبان سیدھی رہے گی اور اسے اچھی اچھی باتوں کا سلسلہ ہوگا تو اس کا فائدہ سارا جسم ہی اٹھائے گا اور اگر یہ ٹیڑی چلی مثلاً کسی کو جھڑکا گالی دی کسی کی بے عزتی کر دی غیبت و چگلی کی جھوٹ بولا تو بساقات دنیا میں بھی جسم کی پٹائی ہو جاتی ہے ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اور سب سے اچھے اور خوش اخلاق آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بات صفحہ ہے جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے آعزہ جھک کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ عزت و جل سے ڈر کیونکہ ہم تجھ سے وابست ہیں اگر تُو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تُو ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے یا ربنا ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں اللہ زباقہ اتا قفل مدینہ تاجداری رسالت مالی کے قفل جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے ایک ہمارا بھی نوٹ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لئے ہیں آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا یہ اس کے لئے ہیں جو اچھی گفتگو کرے کھانا کھلائے متواتر روزے رگے اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لئے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور ہمارے پیارے بھی عراقہ صلی اللہ علیہ وسلم تو طویل خاموشی والے تھے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویلہ سمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی والے تھے مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں خاموشی سے مراد ہے دنیاوی کلام سے خاموشی خاموشی سے مراد کیا ہے دنیاوی کلام سے خاموشی ونہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان شریف اللہ عز و جل کے ذکر میں تر رہتی تھی لوگوں سے بلا ضرورت کلام نہیں فرماتے تھے یہ ذکر ہے جائز کلام کا ناجائز کلام کا تو عمر بھر زبان شریف پر آیا ہی نہیں اور جھوٹ غیبت چگلی وغیرہ ساری عمر شریف میں ایک بار بھی زبان پر نہ آئے کہ حضور علیہ السلام سرا پر حق ہیں پھر آپ تک باطل کی رسائی کیسے ہو فرمانی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر من السکوت خیر من امیلائی شر یعنی اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المغروف داتا گنبکش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کلام یعنی بولنا دو طرح کا ہوتا ہے ایک کلام حق اور دوسرا کلام باطل اسی طرح خاموشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے با مقصد مثلا فکر آخرت یا شریعہ حکام بلغور و خوص وغیرہ کے لیے خاموشی یعنی چپ رہنا اور نمبر دو غفلت بھری یا معاذ اللہ گندے تصورات یا دنیا کے بیجا خیالات سے بھرپور خاموشی ہر شخص کو سکوت یعنی خاموشی کے حالت میں خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اگر اس کا بولنا حق ہے تو بولنا اس کی خاموشی سے بہتر ہے اور اگر اس کا بولنا باطل ہے تو اس کی خاموشی اس کے بولنے سے بہتر ہے حضور دادا گنبکش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گفتگو کے حق یا باطل ہونے کے متعلق سمجھانے کے لیے ایک حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدن ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف کے محلہ سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو سنا وہ کہہ رہا تھا السقود خیر من الکرام یعنی خاموشی بولنے سے بہتر ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا اچھا ہے اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو صرف اچھی گفتگو کے لیے ہی زبان حرکت میں لاتے اور خوب خوب نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں افسوس آج کے لوگوں کی بہت ہی کم بیٹھکے ایسی ہوتی ہوں گی جو فہش باتوں سے پاک ہوں حتیٰ کہ مذہبی وضاقتہ کے افراد بھی اس سے بچ نہیں پاتے شاید انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ فہش بات کسے کہتے ہیں تو سنیے فہش بات کے تعریف یہ ہے اتعبیر عنی الامور المستقبحتی بالعبارات السریحہ یعنی شرمناک امور مثلا گندے اور برے معاملات کا کھلے الفاظ میں تذکرہ کرنا تو وہ نوجوان جو شہوت کے تذکین کی خاطر خامقہ شادیوں کی خلوتوں اور پردے میں رکھنے والی باتوں کے قصے چھڑتے ہیں نیس فہش یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والے بلکہ صرف سن کر دل بہلانے والے گندی گالیا زمان پر لانے والے بے شرمانہ اشارے کرنے والے ان گندے اشاروں سے لطف اندوز ہونے والے اور گندی لذتوں کے حصول کی خاطر فلمیں ڈرامیں کہ ان میں ممن بے حیائی کی بھرمار ہوتی ہے دیکھنے والے ایک دل ہلا دینے والی روایت سنیں اور خوف خدا بندی سے لرزیں چنانچہ منقول ہے چاہتنا کے جہنمی کہ جو کھولتے پانی اور آگ کے مابین یعنی درمیان بھاگتے پھرتے ویل و صبور یعنی حلاقت مانگتے ہوں گے ان میں سے ایک شخص وہ کہ اس کے موں سے خون پی بے رہا ہوگا جہنمی کہیں گے اس بدوقت کو کیا ہوا کہ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے کہا جائے گا یہ بدوقت بری اور خبیص یعنی گندی بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا جیسا کہ جیماں کی باتوں سے غیر عورتوں یا عمرتوں کے بارے میں آنے والے گندے وصوصوبر توجہ جمعنے جان بوجھ کر برے خیالات میں خود کو گمانے اور معاذ اللہ گندی حرکت کے تصور کے ذریعے لذت اٹھانے والوں کو بیان کردہ روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے نہ وصوصے آئیں نہ مجھے گند خیالات دے ذہن کا اور دل کا خدا قفل مدینہ حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں فوش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا الامان والحفیظ حضور تعالی مدینہ قلال قلب و سینہ صاحب معتر پسینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے اس شخص پر جنت حلا میں جو فوش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے اللہ تعالی ہمیں فوش گوئی سے محفوظ رکھے آمین اب آئی آپ کی بارگاہ میں سات مدنی پھولوں کا فاروقی گلدستہ پیش کرتا ہوں جو کہ امیرالسنت نے اس میں تحریر فرمائے امیر المؤمنین امام العادلین متمم العربعین حضرت سیدہ عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں فوزل گوئی سے بچنے والے کو حکمت و دانائی عطا کی جاتی ہے فوزل نگاہی یعنی بلا ضرورت ادھر در دیکھنے سے بچنے والے کو خوشوے قلب یعنی قلب سکون فوزل طعام یعنی ڈٹ کر کھانا یا بغیر کسی بھوک کے صرف لذت کے لئے ترہ ترہ کی چیزیں کھانا چھوڑنے والے کو عبادت میں لذت دی جاتی ہے فوزل حسنے سے بچنے والے کو رعب و دب دبا انعیت ہوتا ہے مزاق مسخری سے بچنے والے کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے دنیا کی محبت سے بچنے والے کو آخرت کی محبت دی جاتی ہے دوسروں کے عیب ڈھننے سے بچنے والے کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے امیر علیہ السنت داماز برکاتو ملالیہ کی خواہش ہے کہ ایک آش ایسا ہو جائے کہ ہر اسلامی بہن اور اسلامی بھائی ہر مادنی ماں کے پہلے پیر شریف اس رسالے کے متعلقہ معامول بنا لیں انشاءاللہ عز وجل اپنے قلب میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس فرمائیں گے مادنی نام نمبر پینتالیس و چھالیس کے مطابق عمل زبان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے لہٰذا فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے ضروری گفتگو بھی کم لفظوں میں نمٹائے نیس کچھ نہ کچھ بات اشارے سے اور لکھ کر کرنے کی کوشش کیجئے اور فضول بعد مو سے نکل جانے کی صورت میں فوراں ایک یا تین بات درود شریف پڑھنے کا معامول بنا لیجئے تو کون کون اس لئے بھائی نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ عز وجل ہم ہر مادنی ماں کی پہلی پیر شریف کے رسالہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت قبول فرمائے اور اس ور عمل کرنا آسان فرمائے ہمارے میٹھے میں اقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم اللہ عز وجل کے عطا سے لوگوں کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی بلکہ آنے والے کی پہلے ہی سے خبر ہو جاتی کہ وہ جنتی ہے یا دوسخی چنانکہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دروازے سے داخل ہوئے لوگوں نے ان کو مبارک بات دیتے ہوئے دریافت کیا کہ آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعدد ملی سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میرا عمل بہت ہی تھوڑا ہے اور جس کی میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے اس حدیث پاک کی الفاظ سلامت و صدر یعنی سینے کی سلامتی سے مراد دل کا لغویات یعنی بےہدہ اور حسد وغیرہ امراض باطنیہ سے پاک ہونا اور دل میں ایمان کا مضبوط و مستحکم ہونا ہے رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے ہر عزو کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب طوبو علی اللہ صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے سنائی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین فضل باتیں اگرچہ گناہ نہیں تاہم اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبانِ رسالت سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت انعیت ہو گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ کبھی فضل باتوں میں نہیں پڑتے تھے جس کا ہم سے واسطہ نہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھتے تک نہیں تھے لیکن افسوس ہمارا جن معاملہ سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا پھر بھی اس کے متعلق بیجا سوالات کرتے ہی رہتے ہیں مثلاً یہ کتنے میں لیا وہ کتنے میں ملا خلان جگہ پلائڈ کا کیا بھاؤ چل رہے کسی کے اگر مکان میں گئے یا کسی نے اگر نیا مکان لیا تو سوال ہوتا ہے کتنے کر لیا کتنے کمرے کرایا کتنا ہے پھر مزید ہے کہ پوچھتے ہیں مکان مالک کیسے اور یہ سوال کہ مکان مالک کیسے اکثر معاذ اللہ غیبت و تحمد کا دروازہ کھولنے کا سبب بن جاتا ہے کیونکہ اس کا جواب عموماً بلا اجازت شرعی کچھ اس طرح گناہ بھرا ملتا ہے ہمارا مکان مالک بہت سخت مزاج بے رحم ٹیڑا کھوچڑا خر دماغ وائڑا کنجو سے وغیرہ وغیرہ اسی طرح جب کوئی نئی دکان کار یا اسکوٹر وغیرہ خریدے تو بلا وجہ خریدنے والے سے اس کا بھاؤ پائیداری نقد ادھار قسط وغیرہ سے متعلق سوال کی جاتے ہیں بیچارہ مریض جس سے بولا تک نہیں جاتا اس سے بھی بہت یادت کرنے والے نادان انسان جیسے ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر یوں پورا حساب لیتے اور سب تفسیرات معلوم کرتے ہیں یہاں تک کہ ایکسرے اور لیبارٹری کی کارکردگی بھی وصول کرتے ہیں اور اگر بیچارے کو اپریشن ہوا ہو تو بلا وجہ سوالات کے ذریعے ٹانکوں کی تعداد تک پوچھ لیتے ہیں حتیٰ کہ شرم کی جگہ کا مسئلہ ہو تب بھی باس بے شرم اس کا تفصیلی احتساب کرتے ہوئے نہیں شرماتے اس طرح کی فضولیات میں عورتیں بھی مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہتی اسی طرح گرمی یا سردی کے موسم میں اس کی کمی زیادی کے موقع پر بلا حاجت باتیں ہوتی ہیں مثلا گرمی کے موسم میں بعض اب الفضول اوف اوف کرتے ہوئے کہیں گے ایک تو آج کل گرمی بڑی سخت ہے اور اوپر سے بجلی بار بار چلی جاتی ہے اسی طرح سردیوں میں اداکاری کے ساتھ دانت بچاتے ہوئے کہیں گے آج تو بہت کڑھا کے سردی ہے اگر بارش کا موسم ہے بلا حضورت اس پر ہی تفسرہ کیا آیتا ہے مثلا آج کل تو بارشیں بہت ہو رہی ہیں ہر طرح پانی کھڑا ہو گیا انتظامی اکیچڑ صاحب کروانے کو کوئی خیال نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ اسی طرح ملکی اور سیاسی حالات پر بلا نیت اصلاح بیجا تفسر مختلف سیارسی پارٹیوں پر بلا وجہ تنقید کسی شہر یا ملک کا سفر کیا ہے تو وہاں کے پہاڑوں اور سبزہ زاروں کی غیر ضروری منظر کشی مکانوں اور سڑکوں کی تفسیرات کا بلا ضرورت بیان وغیرہ وغیرہ تو یہ سب فضول گئی نہیں تو اور کیا ہے البتہ یہ یاد رہے کہ مسکورہ امور کے بارے میں اگر ہم کسی کو باتیں کرتا وہ پائیں تو اپنے آپ کو بد گمانے سے بچائیں کیونکہ بعض اوقات ظاہری دنیاوی باتیں بھی اچھی نیت کے باعث کار سواب ہو جاتی ہیں یا کم از کم فضولیات میں نہیں رہتی اچھا یہ دین میں رہے کہ فضول بولنا گناہ نہیں مگر فضول گوئی صرف اس وقت ہے جب کہ بلا کم و کاس اور صحیح صحیح بیان کرے اگر جھوٹے مبالغ کیے تو گناہوں کی کھائی میں جا گرہ تشویش کی بات یہ کہ اس طرح گفتگو ناب تول کر درست بیان کرنا کہ فضول گوئی کی حد سے آگے نہ بڑھے یہ بہت ہی مشکل عمر ہوتا ہے اکثر جھوٹے مبالغے ہو ہی جاتے ہیں فضول گو بار ہا غیبت و تحمت و عبدریوں اور دل آذاریوں وغیرہ کے دلدل میں بھی جا پڑتا ہے لہذا آفیت چپ رہنے ہی میں کہ ایک چپ ایک چپ ایک چپ قفل مدینہ انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا او کرم بحر خان کے مدینہ